ٹریکٹروں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ٹریکٹر چھوٹے کاشکاروں کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے وائی ٹیو ٹو فیفٹی پی مینی ٹریکٹر ہے چھوٹے دمیداروں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ کمپنی ایسی ہے جو کہ 160 ہارٹس پاور تک بھی ٹریکٹر پاکستان میں لا چکی ہے اور مختلف فارمز کے اندر فیلڈ میں چل رہے ہیں سی سے سو من کے وزن ہے اتنا ہے کہ یہ آسانی سے کھائیں سکتا ہے ایک گھنٹے کے اندر یہ جناب ایک سے ڈیلیٹر کنزپشن اس کی ہے پچیس ہارٹس پاور میں اس کی کپیسٹی سے زیادہ بھی اگر کام لیا جاتا ہے تو اس میں ایشو نہیں آتا چار دس سیکر سکون سے یہ اپنا مینیج کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اے ڈیو سی ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹریکٹر ایک ایسی کار آمد مشینڈی ہے چھوٹے کاشکاروں کو بھی ایک ضرورت بن کر رہ گیا ہے مگر ٹریکٹروں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ٹریکٹر چھوٹے کاشکاروں کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے مگر ٹریڈ ایمپیکس ایگرو ایک ایسا ادارہ ہے اور اس نے ایک ایسا ٹریکٹر ہمارے چھوٹے کاشکار کے لیے تیار کیا ہے جو ان کی دسترس میں ہے بلکہ بہت ہی سستے داموں ان کو مل رہا ہے یہ ٹریکٹر کیسا ہے کس ہرس پاور میں ہے اور اس کے ذریعے کون کون سے ذریعی آلات جو ہے وہ کھیتوں میں چلائے جا سکتے ہیں اس حوالے سے ہم ملتان میں ٹریڈ ایمپیکس ایگرو کے منیجر شواز علی صاحب سے بات کریں گے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علی صاحب وعلیکم اسلام شواز علی صاحب بتائیے ہمارے کاشکار بھائیوں کو کہ وہ کون سا ٹریکٹر ہے جو بہت ہی سستے داموں انہیں آپ پروائیڈ کر رہے ہیں ہمارے پاس موجود ہے جی ٹونٹی فائیو ہارس پاور پچیس ہارس پاور میں وائی ٹیو ٹو فیفٹی پی یہ منی ٹریکٹر ہے چھوٹا جو کہ چھوٹے ذمہ داروں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے جو اکنومیکلی ان کے بجٹ کو میٹ اپ کرتا ہے یہ جتنا بھی سرکچر ہے وہ ان کے کام کاج میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹا ذمہ دار جو کہ اپنی چند اکر زمین کے لیے اس کو اپنی ایک ایسی مشینری لاسکتا ہے اسے کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ایک کم قیمت والا ایک بہت ہی بہترین جو ٹریکٹر ہے وہ پچیس ہارس پاور میں ہے ہمارے کاشکروں کو اس کی قیمت کے بارے میں ہی بتائیے ساڑھے چھے لاکھ روپے میں پچیس ہارس پاور مل رہا ہے اس سے اگر تھوڑا سا پلس میں چلے جائیں 35 ہارس پاور بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ساڑھے سات لاکھ روپے میں ہے باقی اس سے آگے جتنا پلس چلتے جائیں ون سکسٹی ایٹ پی تک یہ کمپنی ایسی ہے جو کہ 160 ہارس پاور تک بھی ٹریکٹر پاکستان میں لا چکی ہے اور مختلف فارمز کے اندر فیلڈ میں چل رہے ہیں شواہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ جیسے یہ ٹریکٹر ہے یہ تھوڑے ہارس پاور کا ہے لیکن ہمہ قسم کے یہ کام کرتا ہے یعنی کہ یہ حل بھی چلاتا ہے روٹا ویٹر ہے یا ٹرالی کا کھینچنا ہے اور دیگر جو امور ہوتے ہیں ہمارے کاشکار کو کرنے پڑتے ہیں اپنے کھیتوں میں تو وہ جو ذریعی علاہات ہیں ظاہر ہے وہ بھی سائز میں چھوٹے ہوں گے تو وہ بھی آپ ہمارے کاشکاروں کو پروائیڈ کرتے ہیں جی ڈائریکٹلی ہمارے پاس کمپنی اینڈ سے تو اویلیبل نہیں ہے لیکن ہم بنوا کے دے سکتے ہیں اس کے ساتھ جتنے بھی امپلیمنٹس انہیں چاہیے ہوں گے جیسا کہ جو پچیس ہارس پاور ویٹر ہے اس کے ساتھ تین پھالا حل بیس کٹر والا روٹا ویٹر چار فٹ کا کرا اور آٹھ بائی چھے کی جو ٹرالی ہے وہ یہ آسانی سے اور اسی سے سو من کے جو وزن ہے یہ آسانی سے کھائیں سکتا ہے ہارٹرالک جو لفٹنگ ہے اس کی چار سو کلو گرام تک ہے اور اس حساب سے اس کی فیول کنزپشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہے یعنی کہ ایک گھنٹے کے اندر یہ ایک سے ڈیل لیٹر فیول کنزپشن ہوتی ہے اس کی حجر شواہ صاحب یہ بھی بتائیں کہ ہمارے جو کاشکار ہیں وہ ٹریکٹر کے ذریعے تھریشر بھی چلاتے ہیں یا ٹیوگل بھی چلاتے ہیں تو کیا اس ٹریکٹر کے ذریعے یہ کام کیے جا سکتے ہیں جی بلکل یہ سارے جو کہ ٹریکٹر کام کر سکتا ہے یہ ہے حالانکہ پیٹر انجن میں پچیس آرت پاروٹ ٹریکٹر لیکن یہ سارے کام کر سکتا ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے پیٹیو ہے پیٹیو پراپرلی پانچ سو چالیس اس کے آر پی ایم چکر جو ہیں پیٹیو کے اس کے علاوہ یہ جتنے بھی امپلیمنٹس میں نے بتائے ہیں وہ سارے اس کے ساتھ لگ سکتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ یہ فیلڈ اس کی کپیسٹی کے مطابق یہ بہت اچھا کام کرتا ہے ایک بات یہ کہ ہمارے جو کاشکار ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی ذریعی مشینڈی ہو وہ پائے دار ہو اور اگر اس کو کسی وقت مرمت کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی ان کے دور سٹیپ پر ان کو اس کی مرمت مجسر ہے یا اس کے جو مکینکس ہیں وہ ان کو مطلب دستیاب ہو جائے تاکہ وہ اس کو فوری مرمت کروا کے اپنا کام کر سکتے تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے جی بلکل ہماری کمپنی کی جو آفٹر سیل سرسیز ہیں وہ اس چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جب ٹریکٹر آپ کے پاس ہے فیلڈ میں جہاں پہ چل رہا ہے ہم آپ کو وہاں پہ مطلب ہماری موبائل ورکشاپ ہے جو کہ دور سٹیپ کے اوپر جا کے جہاں فیلڈ میں ٹریکٹر چل رہا ہوتا ہے وہاں بھی آپ کو اس کو سروس دیتے ہیں کسی بھی قسم کا فالٹ آ جاتا ہے اس کو دیگنوز کرنا اس کا پراپر سلوشن کرنا باقی کوئی بھی ایشو ہو کسی بھی ریلیٹڈ ہو تو ہم پراپر کوڈینیٹ کرتے ہیں ہم ہر وقت حاضر ہیں پورے پاکستان کے اندر اس کی جو ڈیزل کی کنزمشن ہے وہ کس قدر ہے یہ سر آورلی کلکولیشن ہوتی ہے ٹریکٹرز کی تو ایک گھنٹے کے اندر یہ جناب ایک سے ڈیلیٹر کنزمشن اس کی ہے پچیس ہارس پاور میں آپ دیکھیں بائیک لیبل پہ جتنا کنزمشن ہے فیول اس کی حالانکہ اس کے اگر کمپیریزن جایا جائے باقی مارکٹ میں جو دوسرے ٹریکٹرز ہیں وہ چار پانچ لیٹر اتنا فیول کنزمشن کرتے ہیں شواز صاحب ہمارے ہاں چھوٹا کاشٹ کار ہے وہ بہت زیادہ ہے کتنا رکبہ جو ہو کاشٹ کار کے پاس جس کو یہ ٹریکٹر آسانی سے منیج کر سکتا ہے سر اس پہ مطلب کہ ایشو نہیں ہے کہ یہ ہیٹ اپ ہو جائے گا یا زیادہ اس کا رکبہ ہے وہ اس کا اپنا جو کام کرنے کا طریقے کار یا وہ ساری چیزیں ایک ڈیپینڈ کرتی ہیں لیکن اس میں ریڈیٹر ہے بارہ لیٹر کا اس کے اندر واٹر ٹینک ہے اس سے ہٹ کے ریڈیٹر ہے جو کہ انجن کو پروپرلی تھنڈا رکھتا ہے اس کا کولنٹ سسٹم بڑا بہترین بنا ہوا ہے اس کی کپیسٹی سے زیادہ بھی اگر کام لیا جاتا ہے تو اس میں ایشو نہیں آتا آٹھ دس سیکر سکون سے یہ اپنا منیج کر سکتا ہے یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لگاتار ایک گھنٹہ چلائیں گے یا دو گھنٹہ چلائیں گے یا تین گھنٹہ چلائیں گے یعنی کہ جتنا بھی آپ کا کام اگر اس کو آپ چلاتے جائیں گے تو یہ کام کرتا رہے گا بلکل جی بلکل ایسے ہی ہے اس کے اندر جو ان کا ٹوٹلی سسٹم ہے سب سے زیادہ ایشو آ جاتا ہے کہ فیلڈ میں چلتے ہوئے یہ جی ہیٹ اپنا ہو جائے منی ٹریکٹر ہے تو وہ اس میں بلکل بھی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ جتنا اس کو ورڈ کروٹین جتنا فلو بنے گا اتنا یہ بہترین اس کی پرفارمنس سامنے آئے گی یہ بتائیے کہ جو ہمارے کاشکر بھائی یہ ٹریکٹر خرید چکے ہیں یا خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس ٹریکٹر کو منیج کرنے کے لئے کن کن چیزوں کا انہیں خیار رکھنے کی ضرورت ہے سر یہ اس کو بہت ایزیلی منیج کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ پیٹر انجن میں ہے اب پیٹر کے لوکل جو ٹکنیشنز ہیں وہ بھی اس کو بڑا ایزیلی اگر اپروچیبل نہیں چیز ہوتے یا نہیں پہنچ پاتے تو وہ بھی لوگ اس چیز کو سالف کر سکتے ہیں دوسرا اس میں جتنا بھی ایک سسٹم ہے مطلب کہ لوکلی مارکیٹ میں چیزیں ایویلیبل ہیں اگر ڈائریکٹلی کمپنی سے ایک جینئر پارٹس وہ لوگ مگباتے ہیں تو وہ تو بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ چیز ہے کہ ہم لوگ سرویس دے رہے ہیں اور ہمارے اینڈ سے ایک پروپر کمپنی کے کوالیفائیڈ ٹیکنیشنز جا رہے ہیں جو کہ اس کو اچھے طریقے سے ریزولو کر کے دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت ان کے لیے ایزی ہے ایک تو ان کا پچاس جو پہلی سرویس ہے وہ پچاس گھنٹے کے بعد ہے اس کے بعد ریگلرلی سو سو گھنٹے کے بعد ہے ٹھائی سو گھنٹے پہ جا کے اس کا دیکھا جاتا ہے باقی آئل لیول بیلٹس وغیرہ کی کنڈیشن اور جتنا بھی یعنی کہ ٹرانسمیشن آئل ہارڈرولک آئل اس کے باقی جو الیکٹریکل سسٹم گرہ اوورال انسپیکشن جو ہے وہ ٹھائی سو گھنٹے کے بعد ہوتی ہے بہت بہت شکریہ شواز علی صاحب ناظرین آپ نے وائٹیو ٹیکٹر کے حوالے سے شواز علی صاحب کی باتیں سنی ہمارے کاشکاروں کے لیے یہ انتہائی خوشخبری کی بات ہے کہ اگر وہ بڑے ٹریکٹر جن کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں وہ نہیں خرید سکتے تو یہ چھوٹے ایکنامیکل جو ٹریکٹر ہے وائٹیو یہ خرید کر اپنی زمینوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے کاش کر سکتے ہیں اور اپنی پیداوار بڑھا سکتے ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان تاہر ندیم کو دیجئے اجازت اللہ نگمان